بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین کرام برے سغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام میں سے ایک قوم کا احوال دیان کروں گا جنہوں نے برے سغیر پاک و ہند پر راج کیا اور اپنی بہدر کی مثالیں تاریخ میں رقم کی انہی بہدر اقوام میں سے ایک بڑا خاندان خوکھر ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوکھر قوم کے متعلق تاریخی احوال بتاؤں گا اگر آپ کو میری ایک کوچش اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ خوکھر قوم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں ناظرین محترم خوکھر قوم کا شمار برے سغیر پاک و ہند کے بڑے خاندانوں میں ہوتا ہے یہ خاندان جتنا بڑا ہے کی تعریف اتنی ہی پیچیدہ ہے خوکھر کے مطابق مرخین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں اور اس کے ساتھ یہ خود خوکھر کی اپنی روایات میں بھی کافی تزار پایا جاتا ہے ناظرین ایک کرام خوکھر قاندان چٹ راجبوت گجر اور آوان پرزکیر کی چار بڑی اقوام میں منقسم ہیں اور خوکھر کے کچھ قاندان ایسے بھی ہیں جو صرف خوکھر بھی کہلاتے ہیں سامین رانہ علی حسن چوہان تاریخ کجر میں لکھتے ہیں کہ خوکھر رادوغنشی خشتری ہیں اور ان کے مورے سے اللہ کا نام نیرکھر خوکھر تھا دو سو سال قبل مسیح میں جہلم کے اطراف میں حکومت کیا کرتا تھا جب مقامی خاندان کے راجاؤں نے راجہ قیدار پرائے کی مشرقی حدود یعنی دریائیس ہند کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا تو راجہ قیدار نے اپنے ایک رشتہ دار کو دریائیس ہند اور پشالر کے درمیان کا علاقہ سپورٹ کر دیا یہ علاقہ دریائیس ہند کے حدود میں کافی دور تک وسیح تھا اور اس بہادر رشتہ دار کا نام مہرکھوکھر تھا جس کی اولاد اس علاقے پر ایک ہزار سال حکمران گئی اور خوکر کے نام سے مشہور ہوئی جنابیوالہ دریائیس ہند کے دونوں کناروں کے علاقے خوکروں کی وجہ سے تاریخ میں اس قدر مشہور ہوئے کہ ان علاقوں کو خوکرہ پار کا نام دیا گیا اور محجودہ ہند کی مشرقی صحت اب تک خوکرہ پار کہلائی خوکرہ خاندان کی عظمت کی موبولتی مثال ہے لیکن اس کے ساتھ بعد کے قدیم زمانوں میں جتنے بھی بیرونی حملے ہوئے ان میں سب سے زیادہ غارت کری اور قتل خوکروں کا ہی ہوا کیونکہ اس وقت یہ لوگ ملک کی تکر پر آباد تھے ناظرین خوکر قبیلہ ماتھار میں کیونکہ مشہور تھا اس لیے جب کوئی بہادر قوم گھر سے بے گھر ہوتی ہے تو وہ کسی کی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہوتی اسی وجہ سے پندہ سو سال بعد باوری حکومت کو ان خوکروں کی وجہ سے شدید پریشانی اٹھانا پڑی ناظرین خطودین عیبت جب دور دراز کی فتوحات کر رہا تھا تو کنجاب کے کھوکروں نے ایسا اتحاد پیدا کیا کہ غوریوں کو ناکوں چنے چبوا دیے اس وقت ان کے سردار کا نام سرکا یا سرکا کھوکر تھا اس نے تمام کھوکروں کو یکجا کر کے ملکان پر قبضہ کر لیا پھر آگے بڑھ کر لاہود پر تھاوا بھول لیا نیز تمام علاقوں سے غوریوں کو نکال بہر دیا کھوکروں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ جو خوزیں غزنی سے عیبت کے پاس پہنٹیں راستے میں کھوکر جوان ان کے گھوڑے چھین لیتے تاہم ان جوانوں کو زید کرنے کے لیے تاج الدین الڈگر کو بھیجا گیا لیکن وہ بھی شکست آ گیا پھر کھوکروں نے چمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دے جہلم اور دریائے اٹھت کے تمام علاقوں کا قبضہ کر لیا بلاخر یہ تشویش ناک حالات دیکھ کر قطودین عیبت خود پنجاب نے آیا اور خوکروں کے لاکھوں افراد دماغ خواتین و بچے قتل کروا دیئے اس قتل و غالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عیبت کے ایک قسطے کا سالار البد مش تھا جس نے بارہ ہزار خوکروں کو عبدی نیند سلا دیا الگرز یہ کہ تاریخ میں کوئی بھی کتاب اٹھا لیں جس میں ذرا برابر بھی ہندوستان کے حالات درد ہیں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں کسی ایسے حملہ آور کا ذکر ملا ہو اور وہ کسی مذہر کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو جس نے باشندگانے ہندو پر ظلنوں سے کم نگایا ہو یا وہ خود زندگی و موت کی کشت اتنا کشت میں مرتلا نہ رہا ہو ناظرین مشرقی پنجاب اور جنوبی علاقوں کے کھوکھر خاندان اپنا تعلق چٹ اور راجبوت خاندان اسے بتاتے ہیں اور ان کے کچھ خاندان کجر بھی کہلاتے ہیں جبکہ مغربی علاقوں خصوصاں کٹوہار اور اس کے گرد کے علاقوں پر کھوکھر علوی کہلاتے ہیں وہ اپنا شیرینہ صاحب ایوانو کے مورس عالی غزنی کے کتب شاہ سے جھوٹے ہیں اور اس بات کو ایوانو نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کھوکھر کتب شاہ کے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہیں ناظرین کھوکھر چٹوں اور راجبوتوں کا ایک جنگزو قبیلہ ہے مطمئن راجبوت اور چٹ کتبے والے قبیلے کے طور پر کھوکھروں کی سب سے زیادہ تعداد چہلم اور چناب کی واجی میں ہے بلخصوص چھنگ سربودہ اور خوشات کے ازلاح میں لیکن یہ کم تعداد میں کی صحیح زینی سنگ، ستلج اور لاہور کے علاوہ جہلم سے لے کا ستلج تک کی پہاڑیوں کے دامن میں بھی آباد ہیں کپورت اللہ میں کھوکھروں کی چار شاکھیں ہیں سجراہے، کالو، دیر اور جید جبکہ سربودہ، خوشات اور چھنگ کے کھوکھروں کو نقادل شاکھوں میں منقسم بتایا جاتا ہے جن میں بندیال، بچر، بنیال، ببوت، نیرہ، جعبی، نسوانان، نکوکہ، ریحان اور جعبیں ان کے علاوہ منجوکا، ڈھولکا، جناب اور راول دیت کو تنوں کی شاکھ میں سے ہیں ہنجاب کے مشرق میں کھوکھر تسلیم صدار آج کوت نظر آتے ہیں لیکن مغرب میں جیسا تھے پہلے پر ہفتا چکا ہوں غزمی کے قدر شاہ کے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہونے کھاڑا کرتے ہیں جو ایوانو کے مولد سے آلہ ہے ناظرین گجرات کے ذرخے زمینوں کے مالک کھوکھر خود کو راجہ کہلواتے ہیں تاہم وہ ایوانو کے ساتھ قربت کے دعویدار ہیں اب ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ میں کھوکھروں کا ذکر کافی جگہوں پر ملتا ہے اکبر کے اہت میں پاری دعا میں لاہور کے سرکار کے بامن میں سے پانچ محل جبکہ چند حد دعا میں اکیس کردوں میں سے ساتھ کھوکھروں کے پاس تھے اور اس کے علاوہ ایک ایک محل وست جلندر اور اتنا دعا میں بھی تھا ملتان کے دیپالکوری سرکار میں دس میں سے تین محل ہند لوگوں کے پاس تھے ٹورٹی نے اس دور میں ہند لوگوں کے تعداد دو لاکھ نقوص بتائی برداسپور کے کارٹل راجکوتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اولین اس کام قبول کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو کھوکھر کہا گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اجتاد میں سے ایک شخص ریاست جمعوں میں واقعی منگلہ دیوی کے قلعے میں آباد ہوا اور پھر خیرکور پر قابد ہو گیا خیرکور کی نسکت سے اس کی اولادیں کھوکھر کہلوانے لگے محمد کے احد میں اسلام قبول کیا نیز گاٹل ان کے ساتھ اس لیے شادیاں نہیں کرتے کیونکہ کھوکھر محمد غزنی کی قاتل بیویوں کی اولاد تھے ناظرین کھوکھر یا کھوکھر جٹوں کی ایک گوت ہے جو کہ ہندوستان میں اتر پردیش اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں جبکہ ہندوستان میں جٹوں کے علاوہ کھوکھر راجکوتوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے اس کے بعد ناظرین بڑا اور مطلع کے اسلام میں کھوکھر جٹوں کے تقریباً باون گاؤں ہیں سکھ دھرم کے گروہ گروہر گوبن جی کے ساتھی بھائی روپ چان جی بھی کھوکھر تھے جن کے نام کا ایک گاؤں بھاٹینڈا ڈسٹرکٹ میں واقع ہے پاکستان میں آباد کھوکھر خاندان تمام کے تمام مسلمان ہیں جبکہ ہندوستان میں ان کی زیادہ تعداد ہندوزم اور سکھ عزم میں منقسم ہے اس کے ساتھ ہی میری یہ آج کی ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی روپیسٹ کہ اتباز مورخین نے ایک ہی فرد یا قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے اور جس میں مورخین گیرپول ساکتہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور تاریخ تو بھی مکمل نہیں ہوتی ویڈیو میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمیٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو چل لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو اچار دیجئے اللہ حافظ